اگر پاکستان یہ میچ جیتا ہے تو انڈیا کے ساتھ فائنل جائے گا یہ لاس بال ہونے لگی یار امید کرتا ہوں پاکستان میچ جیجے لیکن اور 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 پاکستان یہ میچ ہار چکا ہے محمد رسول اللہ میری ٹیم اس سے زیادہ اچھا سکور کبلا سکتی تھی پچھینے کرکر بہت زیادہ دھکتو بہت ہوا کہ ہم کو لاس مومن تک چانس تھا کہ ہم لوگ جیسے ہو جائے گا لاس بال میں بھی لگ رہا تھا کہ بس جیسے آنکھ کھولیں گے تو بس پاکستان جیت چکا ہوگا لیکن کیا کر سکتے ہیں دکھ بہت ہوا ہے ہمارا دل ٹوٹ گیا صبح سے بیٹھے تھے چھ ساتھ آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں میچ دیکھتے دیکھتے لگے جو پرفارمنس ہیں وہ غلط ہیں بھارت باپ ہے یہ چیز آپ پہلے کلیر کریں بھارت باپ ہے پاکستان کو سری لنکا نے کتوں کی طرح رہا ہے اس کے بعد کچھ پاکستان کے لوگ بولنے لگے کہ انڈیا تو ہمارا باپ ہے اور انہوں نے مان لیا کہ انڈیا ہمارا باپ ہے ہم کسی کے بھی کام نہیں آسکتے ہم تو انڈیا ہم سے بہت زیادہ اوپر ہے پاکستان کے لوگوں کے کیا رہی ایک سری لنکا سے ہار رہے ہیں یہ واضح سلیئے دیکھتے ہیں اگر پاکستان یہ میچ جیتا ہے تو انڈیا کے ساتھ فائنل جائے گا یہ لانس بال ہونے لگیا اور امید کرتا ہوں پاکستان میچ جیجے لیکن اور 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 پاکستان یہ میچ ہار چکا ہے محمد رسول اللہ میری ٹیمی سے زیادہ اچھا سکور کملا سکتی تھی پچیت تیس سالیسکور اور جوڑ سکتی تھی لیکن آج پاکستانی ٹیم انہوں نے اپنی رنڈیڈ ہونے ہی نہیں تھی لوگ پاکل ہیں اتنے ڈالرز کی ٹکٹس لے کر آتے ہیں بہت زیادہ ڈیسارٹ کرتے ہیں بس کیا کہہ سکتے ہیں یہ بہت افسوس والی خبر ہے بھائی دھکت کو بہت ہوا کہ ہم کو لانس مومن تک چانس تھا کہ ہم لوگ جیسے ہو جائے گا لانس بال میں بھی لگ رہا تھا کہ بس جیسے آنکھ کھولیں گے تو بس پاکستان جیت چکا ہوگا لیکن کیا کر سکتے ہیں بھائی 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 سکتے ہیں بچے ہار گئے ہیں سری لنکا نے اتنا ڈویا ان کو اتنا ڈویا ان کو اتنا ڈویا کہ ان کی ٹتی نکال دیا مار مار کے گھنٹے بابا رازم کو اور جو علی میں بٹھاؤ اور بلو یہ ہمارا کینگ ہے میں تھوکتا بھی انہیں اس کتے کے پتر کے اوپر یہ کینگ ہے ہمارا نہ اس کو کپتانی کرنی آتی ہے نہ اس کو بڑے میچ میں پرخارم کرنا آتا نہ اس کو یہ پتا ہے میری اس ویڈیو کے نیچے ایک ویڈیو ہے اس کو اس لائف سٹیم کے بعد جرور دیکھنا میں نے کہا تک کچھ گھنٹے بعد آپ لوگوں کو یوٹیوب چینلز پر ٹائٹلز ملیں گے جس میں لکھا ہوگا کہ کانگریجولیشنز سری لنکا اور سری لنکا وون دے میچ اور پاکستان نے بھی جو ہے وہ ٹٹا جیت لیا بھائی گیا سالہ گٹر میں اسا لنکا نے گسا دیا بھائی بھائی جان بھائی جان یہ کیا ہو گیا بھائی جان بھائی جان یہ کیا ہو گیا آپ تو بھائی دن میں پہنچے ہی نہیں بھائی جان آج آپ کو شرم آنی چاہیے جب اشک اب شروع ہوا تھا نا یہ پاکستانی لوگ پاکستان کے ساتھ اور ان کی پرفارمنس آپ نے تب بھی دیکھی تھی اور آج بھی دیکھ انہوں نے کتنی ایک گھٹیا لیول بھی پرفارمنس دی ہے اور کچھ تو چلو یہ بھی ان کے پاس بہانا ہے کہ ہمارے کچھ پلیئرز جو ہیں آنفٹ ہیں اس بابر کو میں انہی پلیئر مانتا ہے بابر کھیڑ رہا ہے نیپال کے خلاف کھیڑ رہا ہے بنگلہ دیش کے خلاف انڈیا کے خلاف کھیڑ رہا ہے نہیں کھیڑا کیا پرفارمنس ہے زیرو پرفارمنس ہے رہا ہے کولی ہے وہ کنگ ہے اس وقت پاکستان جو ہے سری لنکا سے ہار گیا ہے ہماری ٹیم جو ہے دنیا کی نمبر ون ڈیم ہے لیکن دیکھ لیں ہم انڈیا سے بھی ہار گے ہم سری لنکا سے بھی ہار گے صرف نپال اور مغنہ دیشہ جیتے ہیں آپ اس شربناک ہار پر کیا گئیں گے پہلی بات تو ہم نہیں ہے کیونکہ میں انڈیا سے ہوں اور میں کبھی بھی سپورٹ کرتا پاکستان کو اور مجھے تو بڑی خوشی ہے اور ویسے بھی یہ کوئی بڑا چیلنج نہیں تھا ہمارے لیے کہ پاکستان کا جیتنا کیونکہ میں اس چیز کو لائیٹ لیول پر رکھتا ہوں پچھلی یہ ویڈیو پر ہماری ساپ آئی جان آئے تھے تو انڈیا کی جیت پر جو پاکستان نے خلاب ہوئی تھی انہوں نے بڑے اپنے جذبات ظاہر کیے تھے تو بھین تھوڈا سی اب تاتھو کہ انڈیا میں آپ کے کے ریلیٹیو رہتے ہیں ایسی ہے وہ ہمارے باوجد اجداد ادھر سے ہائے ہیں سو ڈیٹس وائی آئی ریلیٹ مئی سیلسف مطلب کہ آپ پھر انڈیا کی ہیں ہاں انڈیا سے کیونکہ کیا کہتے ہو یار پاکستان کی شرمناک ہارے پر آپ کیا کہو کہ اور انڈیا جو ہے فائنل کے لیے پہنچ گیا ہے ہم جب میں شروع رہا تھے کہ یار انڈیا کی ٹیم تو پاکستان کہا نہیں چل پائے گی لیکن وہاں فائنل میں ہیں اور ہم جو کہتے ہیں کہ نمبر ون ٹیم ہیں ہم لوگ صرف نپال اور بنگراد ہی جیت سکتے ہیں جی پہلے سے ہی پریڈکشن تھی اس بات کی کہ پاکستان ہارے گا بائی جان کیا کہ پاکستان جو ہے سری لنکا سے ہار چکی اور جو ہے اسیہ کب سے باہر ہو گئی ہے دوسرے طرح انڈیا فائنل نے پہنچ گیا اور ہماری ٹیم تو نمبر ون ٹیم تھی بائی جان نمبر ون بیٹس میں ہمارے پاس بابر آزم تھا پھر بھی بلکل صحیح بات کر رہے ہیں پاکستان نمبر ون ٹیم اور ہار کیس سے رہے ہیں سری لنکا سے دیکھیں سری لنکا کی بہت بڑی ٹیم نہیں ہے ٹھیک ہے نا ون ڈیم ان کی پرفارمنس بہت ہی ز چھے ساتھ آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں میچ دیکھتے دیکھتے لگا تار اور آخر پہ اس سیچویشن میں آ کے ہارنا تو میں کہتا ہوں بس دل ٹوٹ گیا ہمارا کیا لگتا ہے ایشیا کپ میں آورال پاکستانی کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس کیسی رہی ہے کہاں کہاں پہ میجر غلطیاں ہیں اس نے پاکستان کو آج ایشیا کپ سے باہر کر دیا ہے میجر غلطیاں تو پاکستان کرکٹ کی اب سب کو پتہ ہے جو ان سے اس ٹوڈرمیٹ میں آورال بالنگ نہیں ہوئی سہی نہ بالنگ ہوئ ہمارے اوپنرز نے پرفارم کی ہے نہ ہمارا میڈل آرڈر نے ساتھ دیا ہے تو فیلڈنگ بھی ہماری کوئی تنی خاص نہیں تھی ناکس فیلڈنگ کی ہے ہم نے جس بٹ یہ دیکھنا کہ ان سے سکور ہی نہیں ہو پا رہا ان سے کھیلائی نہیں جا رہا وہ ایسے بابر آسو مارا ہے ایسے بزا لگا رہا ہے وہ پیچھے اس کو پتہ ہی نہیں ملا پاؤں باہر آگیا ہے اس طرح کیلنا تھا انہوں نے اس طرح کیلنے کیا تھا یہ مجھے یہ بتائیں آپ نے کلوز ہار سے کیا کہیں گ ہے تو دل بڑا اداس ہے ہمارے لیے پر خیر ہے یہ ہوتا رہتا ہے بھی سٹرانگ انشاءاللہ ورلڈ گاپ میں دیکھ لیں گے دل تو سارے پاکستان کا ٹوٹ ہے کوئی ایک آپ کے جو پرفارمنس ہیں وہ غلط ہیں اور بیراد کولی دونوں بھارت سے ہیں نا بھارت باپ ہے یار یہ چیز آپ پہلے کلیر کریں بھارت باپ ہے اس چیز کو آپ تسکیم بیراد کولی کینگ ہے بیراد کولی کینگ ہے سوری انڈیا سے نہیں ہے ہم انڈیا ہم انڈیا سے نہیں ہے لیکن ہم جو سکرے گا جو سکرے گا آپ سپورٹ آپ بات ان کے حق میں کرتے تھے لیکن باپ یہ لفظ نہیں بھونا چاہیے ٹھیک ہے آپ پاکستانی ہو اگر آپ میں نہیں یہ باوالا یہ کرکٹ کی کرکٹ کی بھاگ ہے آپ کی نمبر ون جو ٹیم ہے نا وہ جاہد تیل لینے پاکستانی عبام کو تیل کے پیچھے لگایا ہو آپ لوگوں نے بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ لونڈے آ کہاں آ کہاں سے جاتے ہیں کھیلنا کھولنا ان کو آتا نہیں ہے برگر کھاتے ہیں شوار میں کھاتے ہیں اس کے بعد یہ پتہ نہیں کون کون سے ٹک ٹاک بناتے ہیں یہ پاکستان کے جو دلوں پہ نا یہ چھوٹیاں چلاتے ہیں نا اللہ ان کو پوچھے بھائی اللہ کیا پوچھے آئے لوگوں سے اللہ اللہ کے نام پر بھائی لو نے بیڑا گرگ کر دیا دوستو پاکستان کے اندر تنی حالات بکار ہو چکے سری لنکاری جو پاکستان کو بھائی خودتوں کی ترے گھسٹ سیٹ کے ہرایا ہے اس کے بعد بھائی پاکستان کے اندر تباہی بچکے جو لوگ ویٹ کر رہے تھے انڈیا پاکستان کے فائنل اور بھائی پاکستان کے اندر کچھ ہی لوگ بہت پاکستانی بولتے ہیں ہمارے دیش کے گھدار ہے جو انڈین ہے وہ جو بھی بھارت کی تاریف کرتا ہے اس کو انڈین بولنے لگتا تھے پاکستان کے اندر تو ان بھائی نے بولا بھائی ویٹ آٹ کو لیکنگ ہے اور باپ ہے تو بھائی جل گئے اور ان کے اندر کی آگ نکلنے لگی دوستو کیسے لگا بھائی آپ کو سری لنکار پاکستان کا میچ اور کتنی اچھے لگے پاکستانیوں کے ریکشن کتنی بھڑک ہے ان کے اندر کتنا غصہ ہے ان کے اندر بھائی خزم تو بھائی ایسے ویڈو دیکھنے کے تین کو سسکرائب کر سکتے اور بھی ویڈیوز کے ریکشن آپ کے لئے لے کر کے آئیں گے ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تو تکلے بھائی بھائی جائیں